اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئیے ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آج کا بھی لوگ میرا یہاں سے سٹرار ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو آج گو بھی بناگر دکھاؤں گی ایزیلی میرا آج بھی گو مطلب کام کا ٹائم تھا کل میری صفائی تھی آج میرا کھانے کا ٹائم ہے کھانے کا مطلب میری باری ہے گھر میں تو میں آپ کھانا بنانے لگی ہوں ایک دوپیر کی روٹنگ ہے آپ سے شیئر کھانے لگی ہوں گو بھی بنانے لگی ہوں یہ جو مطلب گو بھی ہے یہ دیکھیں مسالے وقرار رکھے میں میں نے پہلے سے ہی میں نے مسالے رکھ دیئے تھے یہ دیکھیں یہ میں مسالے یہ مسالے اٹھ کروں گی میں زیرا حضی نمک اور کٹیو مرچے اور یہ ٹاماٹر میں مسالے مسالہ بناوں گی اس میں ہی اٹھ کروں گی مسالہ بھونتے ہوئے دیکھیں فرائی کروں گی مسالہ تو یہ لسن ادرک کا پیسٹر اور یہ دیکھیں یہ مکس سبزی ہے مطلب ساری یہ مکس سبزی ہے اور یہ فل میں نے کمپلیٹی کارٹ لی تھی ان کو میں نے الگ الگ نہیں رکھا تھا تو ان کو میں اب آپ لوگو آپ کو یہ بنا کر دکھاتی ہوں گو بی مکس گو بی مطلب مکس سبزی ہے یہ میں آپ لوگو کو آکے بنا کر دکھاتی ہوں تو گائز میں نے اس کے اندر اوائل ڈال دیا تھا کنائی میں اب میں اس کے اندر زیرہ ڈالنے لگی ہوں اور میں تھوڑا سو مشکل سے بنا رہی ہوں ایک ہاسے میں میڈیو بنا رہی ہوں اور ایک ہاسے میں خانہ بنا رہی ہوں یہ جو مطلب زیرہ ہے اس کو ہم نے بلکل براؤن براؤن کرنا ہے تو گائز یہ ہمارا زیرہ براؤن ہو چکا ہے ہمیں اس کے اندر ایٹ کروں گی لسن ادرک کا پیسٹ اپنی مرضی سے ڈال لیں ہمارا زیرہ اور اس کے اندر ایٹ کروں گی لسن ایٹ کروں گی لسن ایٹ کروں گی یہ ٹھیک ہے مسالے میں مسالہ بناوں گی تو اس میں یہ اور انہیں کے ساتھ میں ایٹ کروں گی یہ سارے مسالے ٹھیک ہے سارے مسالے میں جانتے دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو بنی نہیں رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ اتنا شور آ رہا ہے وہی صحب کی نہیں چاہتی مجھ سے پریشان ہو جاتی ہوں میں تو میں نے سوچا کہ دارک لیے بنا لیتی ہوں لیکن میں یہ تھوڑا سا شور آ گیا تلسن پیسٹ ڈالتے ہوئے میں تھوڑی سی ڈسٹراب ہو گئی تھی آواز آئے گی آپ لوگ کو بھی آپ لوگ کر دینا گائیس پلیز یہ دیکھیں میں مسالہ مسالہ بھون رہوں گی ہوں ٹھیک ہے تو اس چیندر میں ابھی گو بھی ایٹ کروں گی دکھاتی ہوں تو گائیس دیکھیں یہ مسالہ میرا بلکل پرائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے بلکل یہ میرا ریڈی مطلب بلکل پرائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں یہ سب جو مطلب گو بھی وغیرہ رکھیں تھی میں نے مکس سبز وغیرہ تو اب میں اس کو اس میں ایٹ کر دوں گی دیکھیں ٹھیک ہے کتنی پیاری سا تلر لگ رہا ہے اللہ کدرت دیکھیں کتنی پیاری پیاری چیزیں ہوتیں ہماری یہ کھانے کے لیے کھانے دیکھیں کتنی مزیدار ہوتے ہیں اس کے کلر کتنے خوبصورت ہیں کلر 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 ہے اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں مرشاء اللہ مجھے تو اتنے ہی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کلر دیکھیں چھوڑی سی ایک ہاتھ سے چلا بنانے سے ویڈیو چھوڑا سی پرابلم ہوتی ہے وہ میری جو ہوتا ہے مطلب خانہ ہاتھے میں جلتی ضرور ہوں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے جلا لیتی ہوں ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگ کے لئے ہیں اور ایک ہاتھ سے میں چلا رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں پانی ایٹ کروں گی دیکھیں میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا تھا اور اب اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا تھا اس لئے اب یہ گو بھی اس کے اندر گل جائے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ ریڈی ہوگی نا اس کے بعد میں اس کو بھون لوں گی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اب میں بنانے لگی ہوں اس کے بعد اور اس کے بعد اب میں بنانے لگی ہوں روٹی ٹھیک ہے نا چنے میں اس کو گووی مٹر آلو اور گاجر کا مطلب یہ مکس سبزی ہے سبزی ہے یہ بھون بھی چکی ہے اچھی طریقے سے اور بہت مزیدار لگ رہی ہے ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ میرا کمپلیٹ گوووی مٹر آلو ریڈی ہو چکا ہے اور ڈش آؤٹ کر کے میں نے آپ کو دکھایا دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہی ہے دیکھیں یہ یمی سا لگ رہا ہے آج ہے آپ لوگ کھالیں ٹھیک ہے تو گائیز دیکھیں میں یہاں پر آٹکون چکی تھی پیڑے بنا لیتے تھے تھے تھوڑی میں نے کمپلیٹ روٹیاں بنا چکی تھی لاسٹ کی دو روٹیاں آپ لوگوں کو بنا کر دکھاتی ہوں اور دیکھیں یہ روٹی میں مجھ بتانا کیسے بناوں گی اور کیسے بنائی ہے میں نے کتنی اچھی بنائی ہے یا مطلب پاکستان کے نقشے بنا دی ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ ایسا اور جلوازی میں اتنا وہ رہا تھا سسٹر کو مطلب بھوک لگ رہی تھی میں اتنی سپیڈ سے بنا رہی تھی لاسٹ وی مجھے سپیڈ ہی ہو گئی میری یہ دیکھیں روٹی پہ آکے لگ گئی تھی وہ جو تھوڑی سی جلیوی روٹیاں آکے لگ جاتی ہے مطلب وہ لگ گئی تھی میں نے ہٹائی اور اب دیکھیں یہ روٹیاں بن رہی ہیں اور یہ میری سسٹر نے میرے کو تھوڑا سا نظر آ گئی تھی وہ بنا رہی تھی ویڈیو اور میں نے ادھر سے بلر کر دیا تھا اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں سامنے آؤں میرا ہاتھ بھی نظر آئی تھی انہوں نے مجھے پتا ہے یعنی میں اپنے جو سلیپ سے مو نیچے کر لیتی اور یہ دیکھیں روٹی میں نے طویب ڈال دی ت ایک دم سے میرا ہاتھ بھی جل گیا تھا تو اچانک سے میری روٹی موڑ گئی تھی اور روٹی جل بھی گئی تھی ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے اکثر میری روٹی پھول جاتی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے زبردست پھولی بھی اور بہت بڑی روٹیاں بناتی ہوں میں بلکل پتھانوں کی طرح روٹیاں بنیں گے جسے پتھان بڑی بڑی روٹیاں کھاتی ہیں دیکھ روٹی میں سے گر گئی تھی حلقا سا میرا ہاتھ طوے کی طرف لگ گیا تھا تو سوری یہ دیکھیں یہ میں روٹی بنا رہی ہوں دیکھتے ہیں کیسی بندی ہے آپ بتانا مجھے کومنٹ میں ٹھیک ہے اور یہ میرا کمپلیٹ کھانا ہے مطلب میں نے جو سالن بنایا ہے روٹیاں بنائی ہے یہ میں نے کمپلیٹ کھانا بنا لیا ہے اور میں بہت زفر کرتی ہوں اس میں بھی میری پیچھے سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہوتی اس لیے آ رہی ہوتی نا کیونکہ ہمارا روٹ کے سایٹ پہ گھر ہے اور میں اس والے روم میں آئی نہیں ہوں وہاں پر موٹر چلی اس کی آواز بہت زیادہ ہو رہی تھی تو میں یہاں پر آکے بات کر رہی ہوں دیکھیں میری روٹی چل گئی تھی میں نے دیکھانی اتنی جلدی میں تھی میں توا زیادہ گرم ہو چکا تا لاسٹ کی روٹی جلیں لگ گئی تھی اور پتہ نہیں دیکھیں گول گول پھر بھی نہیں بنی میں نے کوشش تو بہت کر کی تھی شروع کی روٹیاں گول گول بنی تھی کیونکہ آج کل آٹا اتنا حراب آ رہا ہے آٹا بالکل نرم ہو جاتا ہے کتنا بھی سکت گون لینا تو نرم ہو جاتا ہے آٹا تو یہ دیکھیں میری روٹی مر گئی تھی جل بازی میں کہ وہ روٹی جل رہی ہے میری وہاں پر تو پھر میں نے ایک دھم سے ہٹائی اور یہ دیکھیں مجھے وائس آور کرنی پڑی کیونکہ وہاں پہ سسٹر کچھ بات کرنے لگئی تھی تو میں نے بولا نہیں بولو نہیں میری ویڈیو میں مجھے وائس آور کرنی پڑے گی اور میں نے مجھے وائس آور نہیں کرنا تھا یہ سسٹر نے بے مقصد میں دکھا دیا آپ لوگوں کو بافتی سے کھانکے اور یہ دیکھیں اور میری روٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور تو میں نے وائس آور ہی مجھے کرنی پڑ گئی آخر سسٹر نے یہ کام کر کے دکھا ایسا انجام کام دیا ہے کہ مجھے وائس ہی کرنی پڑ گئی ہے اور دیکھیں میرے ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ہٹا دیتی اچھی بات نہیں لگ رہی تھی بچی کو بچی کو بھی چھوٹی ہے وہ میری چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی چھوٹی بچی اس نے میرے لی میری ہیلپ کری اس میں ویڈیو بنانے میں انہوں نے اس کے لیے تینک مطلب سسٹر کو شونو میرا چھوٹو منہ تینکیوں آپ نے میری ہیلپ کری وہی کافی چلیں تھوڑی بہت تو مسٹک ہو جاتی ہیں ان کو عادت نہیں ہے بنانے کی اللہ حافظ ہے سسٹر یہاں پہ کپڑے سی رہی ہیں اور وہاں پہ مممہ کپڑے وغیرہ جوتے ہیں کترینیں ہوتی ہیں وہ سامال کے رکھنا چاہیے تاکہ چھوٹے بچوں کے کپڑے سل جاتے ہیں تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں مممہ کیا کر رہی ہیں اس روم میں دیکھیں یہ کترینیں وغیرہ تھی مممہ ہے نا ان کا مطلب بچوں کے کپڑے وغیرہ بنا دیتی ہیں مامو کے چھوٹے بچے ہیں نا ان کے کپڑے وغیرہ بنا دیتی ہیں اور اس کے علاوہ میرا ویلوگ جو ہے مطلب آج میں نے گو بی بنائی مطلب 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 آلو گو بی گاجر بولنا بھول گئی تھی میں اور گاجر اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے سبزی اور تھی پسند آئے گھر والا کو جب میں نے بنائی اور کھائی ان لوگ نے تو کہنے لگے کہ بہت مزیدار بني ہی اور بہت یمیری بسی بنی ہے اور ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا میں کھانا کھاؤں گی بھوک نہیں لگ رہی کیونکہ میں جب کھانا بناتی ہوں تو مجھے بھوک نہیں لگتی اس ٹرمے تھوڑ دیر کے بعد کھانا کھاتی ہوں اور اس کے علاوہ گھر میں دیکھیں جب تک میں مطلب کام کر رہی تھی تو لائٹ نہیں تھی اور اب دیکھیں لائٹ بھی آگئی ہے پتہ نہیں کیا مجھے سزا دے رہی تھی لائٹ نے مجھے سزا دے دی ہے اور میں کھانا بنا رہی تھی تھی لائٹ ہی نہیں تھی اتنی گرمی ہو رہی تھی اور ویڈیا بھی جلدی بنانا پڑ رہی تھی کیونکہ سسٹر کو بھوک بہت تیز لگ رہی تھی اور یہ دیکھیں لائٹ کیسے آرام سے اب اس ٹائم آ چکی ہے چار بجے ہماری لائٹ آ جاتی ہے دو دو بجے تک ہم لوگ ایک بجے تک خانہ بنا رہے ہوتے ہیں اور لائٹ گئی بھی ہوتی ہے چار بجے آ چاہتی ہے اور مجھے اس لائٹیں بہت دوری سزا دی ہے گرمی میں میں نے خانہ بنایا ہے اور اب لائٹ کتنے حرام سے آ چکی ہے اور میرا بلو گہنا بس چھوٹا سا مطلب اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا اتنا ہی ہے دیکھیں 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 ہمارے ہدارباد میں اتنی پروبلم ہوتی ہے لائٹ پھر سے چلی گئی شاید لائٹ کو بہت زیادہ بڑا لگیا ہے لائٹ پھر سے چلی گئی ہے ہندیرہ ہو گیا دیکھیں لائٹ چلی گئی ہے اور چلیں تو پھر لائٹ کی تو پروبلم ہی رہتی ہے تو چلیں ٹھیک ہے میرا بلو گ یہیں تک کا تھا اور آپ کا میرا ساتھ یہیں تک کا تھا اور دیکھیں باہر ہمارے 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 باہر کتنا مزہ آتا ہے یہ ہمارا جو دھر ہے نا روڈ کے سائٹ پر ہی ہے روڈ پر ہی ہے اور بہت زبردست مطلب ہم لوگ اتنا مزہ آتا ہے یہاں پہ روڈ پر بہت رونک رہتی ہے بہت آرات تک یہاں پہ سب کھلا رہتا ہے ہر چیز یہاں پہ ملتی ہے کیونکہ ہمارے ہدر آدمی جو مطلب یہ ہمارا ایریا جو ہے نا بلکل بزار کی طرح ہے ٹھیک ہے اور اتنا مزہ آتا ہے یہاں پہ مطلب اور ایریا مطلب جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ اتنی رونک نہیں ہے جتنی یہاں پہ رہے ٹھیک ہے اور اب لوگ مجھے سپورٹ کریں اور میں آپ کو کروں گ جس نے میرے جو میری ویڈیو پر نیو ہیں وہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں وہ مجھے سپورٹ کریں میں آپ لوگوں کو بھی ضرور کرتی ہوں کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی اور میری میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور میرے بیل آئیکن کو بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ہون سکے اور ہاں گائز میں بہت جلدی بولتی ہوں لوگ مجھے کومن اور وہ بھی بہت زیادہ جلدی جلدی بولتی ہیں سیم سیم ہماری آواز ہے اور مطلب یہ جو ہے میری کیا کہہ نہیں لگیتی میں تھوڑا سا بھول گئی ہاں میں نے آپ لوگوں سے لائف جوائن کی تھی وہ لائف میں میں تھوڑی سی نظر آگئی تھی اس لیے تو میں نے وہ لائف ڈیلیٹ کر دیا تھا اور اب کیسے میں نے رکل آپ لوگ کو کہا تھا کہ لائف جوائن مطلب آپ لوگ جوائن کرئے گا کیونکہ میں آؤں گی میں آنی سکی اس لیے کیونکہ گھر میں بھیمان اتنے سارے آئے میں تھے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی اور مجھے ٹائم ہی نہیں ملا بالکل بھی سارا دن ٹائم نہیں ملا اتنے بیزی رہے ہم لوگ بہت زیادہ بیزی رہنا اور اب تو میں فری ہوں ہو سکتا ہے ابھی یا تو میں ابھی یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی یا تو پھر میں لائف میں آؤں گی اور آپ لوگ جوائن کیجئے گا انشاءاللہ ٹائم ملے گا انشاءاللہ میں ضرور ہوں گے اور آپ لوگ کو ٹائم تو میں بتا نہیں سکتی آؤں گی تو آپ لوگ ضرور آئیے گا اور اب اپنا خیال رکھئ دعا میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی